پرینڈز آج کے اس لیکچر میں ہم LED کے سیریز میں لگنے والے current limiting resistor کی value کو find کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو اس مقصد کے لیے میں نے آپ کے سامنے اس circuit diagram draw کیا ہے تو اس supply voltage سے ہم LED کو operate کروائیں گے لیکن جو supply voltage ہیں وہ LED کے forward voltage سے زیادہ ہیں تو ان high voltage کو ہم drop کروائیں گے تو اس کے لیے ہم ایک resistor لگائیں گے تو resistance کی value کو find کرنے کے لیے ہم آج ایک example solve کریں گے تو example کے لیے میں نے کچھ یہ data لکھا ہے تو اس میں suppose کریں ہمارے پاس جو supply voltage ہیں وہ 9 volts ہے LED کے voltage ہیں وہ ہیں 3 volts اور LED کا current ہے 0.02 ampere یا 20 mili ampere اور resistance کی value کو ہم find کریں گے تو سب سے پہلے پارٹ میں ہم LED کے سیریز میں لگنے والے resistance کی value کو find کریں گے جو value ہوگی اہم میں اور دوسرے پارٹ میں ہم اس resistor کی power find کریں گے کہ کتنے وارڈ کا resistor لگائیں گے تو اس مقصد کے لیے ہم اہمزلا کو use کریں گے اہمزلا کی equation V is equal to IR ہے اسے rear end کریں اگر تو R is equal to بن جاتا ہے V over I تو اسی equation کو use کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ R آگیا جسے ہم value کو find کرنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ جو supply voltage ہیں اس میں سے آپ LED کے voltage کو minus کر دیں جو باقی voltage بچیں گے اس کو کر دیں گے ہم LED کے current سے divide اس طرح سے 9 volts ہمارے supply کے voltage ہیں اور 3 volts جو ہیں ہمارے وہ LED کے voltage ہیں اور 0.02 سے divide کریں تو 300 ohm آتا ہے تو اس طرح سے جو LED کے سیریز میں لگنے والی current limiting resistor ہے اس کی value ہوگی 300 ohm اور اس کی power کو find کرنے کے لیے ہم power کا فارمولا use کریں گے تو resistors کی power برابر ہوگی resistance کے voltage اور ٹوٹلی اس میں سے current گزر رہا ہے resistor اور جو LED ہے دونوں سیریز میں ہیں تو اس لیے اس میں current کی value سیم ہوگی کیونکہ series circuit میں current سیم ہوتا ہے تو اس طرح power ہماری بن جائے گی VR into IL تو اس میں جو VR ہیں وہ کس طرح آئیں گے supply voltage minus جو LED کے voltage ہیں تو اس میں کریں گے تو ہمارے resistor کے across voltage آ جائیں گے supply voltage 9 volts ہیں اور جو LED کے voltage ہیں وہ ہیں 3 volts اس کو subtract کریں گے اس میں سے اور اس کی جو value ہے اس کو multiply کریں گے current سے تو اس طرح جو ہمارا final answer بنے گا resistor کی power کا وہ بنے گا 0.12 watt یعنی آپ 300 ohm کا resistor لگائیں گے جس کی power ہوگی 0.12 watt تو یہ جو LED ہے آپ کی یہ proper work کرے گی اب ہم نے resistor کی value تو find کر لی اس کے علاوہ ہم نے resistor کی power بھی find کر لی تو میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے آپ decide کر سکتے ہیں کہ کون سا ہم یہ resistor چوز کریں گے اس میں سب سے پہلے یہ جو resistor ہے اس کی power ہے 2 watt یہ دیکھنے میں بھی کافی بڑا لگ رہا ہے سائز میں اس کے بعد یہ جو resistor ہے اس کی power ہے 1 watt اور یہ resistor ہے half watt کا اور سیم اسی طرح یہ بھی half watt کا resistor ہے اور یہ جو resistor ہے ہمارا quarter watt کا quarter watt کا مطلب ہے 1 over 25 تو ہم use کر سکتے ہیں اس LED کے series میں تو اسے next ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ series میں آپ جو lights لگائیں تو وہ زیادہ beneficial ہیں آپ کے لیے یا parallel میں LED لگانے کے فائدہ زیادہ ہیں موسیقی